موسیقی 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 کٹی ہے اس لیے کیونکہ میں یہ بیف میں بنا رہی ہوں پیاس کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ آپ کو لائٹ برون پیاس فرائے کرنی ہے یعنی کچھی اور پکی کی بیف میں بنا رہی ہے اسی سے ہی آپ کا سالنٹ بنتا ہے دیکھیں جے جب یہ اچھی طرح فرائے ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی لیسن ادھا کا پیسٹ دو سے دھائی چمچے میں نے لیسن ادھا کا پیسٹ لیا ہے جو میں پیاس فرائے ہونے کے بعد اس میں ڈالوں گے دیکھیں پیاس کچھی پکیے فرائے ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی لیسن ادھا کا پیسٹ اس کو میں اچھی طرح بھونگی اس کے ساتھ اچھی طرح اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پھنا ہے وہ نکل جائے جب لیسن ادھا بھن جائے گا تو اس میں میں شامل کروں گی گوش یعنی جس کو میں نے دھوکے رکھا Jab会 بیف کا گوش اس کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی دیکھیں لیسن ادھک ہو گیا فرائے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گوش اس کو میں لیسن ادھک میں اچھی طرح بھول لوں گی جب تک اس کا سمیل جو ہوتی نا گوش کی وہ نہ چلے جائے دیکھیں کہ تقریباً گوش میرا اچھی طرح لیسن ادھک میں بھون چکا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی مسالے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کون کون سے مسالے ایٹ کرنے ہیں اس میں دیکھیں سارے کے سارے میں ایک ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے مسالے جا کے چپک جاتے ہیں جل جاتے ہیں تو پانی تھوڑا سا ایٹ کرنے سے سارے مسالے اس میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کو اچھی طرح میں نے بھول لیا ہے اس میں مسالوں کو تو مسالے کا کچھپن بھی نکل جاتا ہے بھولنے سے اس لیے ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح اس کو بھول لیتے ہیں دیکھیں اب اس میں شامل کروں گی میں دو گلاس پانی ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک ایک گوش گل نہ جائے میں بیچ میں بھی چیک کرتی رہوں گی ٹھیک ہے چلیے جی تقریباً ٹائم ہو گیا ہے اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا گوش اچھی طرح بھن چکا ہے ماشاءاللہ سے اب اس میں میں بھنڈیاں شامل کر دوں گی دہی والی دیکھیں جائے میں نے بھنڈیاں شامل کر دی ہیں دہی والی اور اس کو میں اچھی طرح گوش کے اندر بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ بھنڈیوں کا جو لیس ہوتا ہے نا وہ اس میں سے ختم ہو جائے دیکھیں اچھی طرح بھوننا ہے دیکھیں بھنڈیوں کا لیس بھی ختم ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے نا وہ اوپر آ جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھنڈیوں کا لیز بھی ختم ہو گیا اور اس کا آئل بھی اوپر آ گیا دیکھیں تقریباً یہ دیکھیں آئل آ گیا اس کا اوپر اس کا مطلب ہے بھنڈیوں کا لیز جو ہے نا وہ نکل گیا اس میں سے اب اس میں میں ڈالوں گی پانی پانی اتنا اس میں شامل کرنا ہے کہ آپ کی بھنڈیا بھی اس میں گل جائیں اور آپ کی گری بھی جوتی نا وہ بن جائیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اتنا پانی شامل کر دیا اس میں کہ ہمارے گریبی بھی بن جائے اور ہماری بھینڈیاں بس میں گل جائیں دیکھے اب اس کو میں رکھ دوں گی زک کے دس سے پنٹہ منٹ میں تقریباً بھینڈیاں گل جاتی ہیں اپس کو میں رکھوں گی دس سے پنٹہ منٹ کے لیے پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں مецلہ سے بھینڈیاں ہماری بلکل رڈی ہیں اور گریبی بھی بھ Past اچھی تیار ہو گئی ہے چلیے جی میں آپ کو ری شاڈ کرلی کے دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے ڈشارڈ کر دیا ہے اور بہت ہی یمی بنا ہے اگر آپ کو آج کی رسپی پسن آئیے تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے اجادت دیں اللہ حافظ